اسلام علیکم پروگرام لائیو اٹھ پائیو میں خوش آمدید میں ہوں شیر دلخان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تذزیہ لیکن سب سے پہلے نظر دالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری سٹار ایرانی پوجھ کے ترجمان میجر جنرل محمد باکر نے الزام لگایا کہ پاکستان سے تعلق اکھنے والی ایک تنظیم ایران پر حملہ کرتی ہے اور ہم بھی جو دہشت گردوں کے مبینہ ٹکانے پاکستان میں موجود ہیں ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دیا ہے پاکستان نے بھرپور طریقے سے جو ستفیر ہیں ایران کے ان کو دفتر خاجہ طلب کیا ہے اور اتجاجی مناسلہ بھی ان سے سپورٹ کیا عالمی مالیاتی کریڈٹ بریٹیگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی مستحقم مجموعی ملکی پیداوار کی صورتحال مہنگائی اور مالی خسارے میں کمی کو سلاتے ہوئے ملک کی جو ریٹنگ ہے بی ٹری اس کو برقرار رکھا ہے ماہ رمضان میں خانہ کعبہ کی سخت سیکیورٹی کے حکامات جاری کر دیئے گئے ہیں سعودی گزت کے مطابق شیخ عبد الرحمان نقصدیس جو امام کعبہ ہیں انہوں نے سخت ترین سیکیورٹی کی ہدایات جاری کریں سندھ میں امتیانات کے دوران نقل کا معاملہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعلا سید مراد علی شاہ میدام میں اترائے ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے سینٹر سے اطلاعات آ رہی ہیں اور جدید طریقے استعمال کیا جا رہا ہے ووٹس اپ کے ٹو نقل کے جو پروسیجرز ہیں اس کو کس طرح ہنیل کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے سکتا ہے اور پی ایسل میں سپوٹ سکسنگ کا معاملہ ایک اور کھلاری پر فوکس نظر آتا ہے محمد نواز کو بھی نوٹس آف ڈیمان جاری کر دیا ہے وہ بھی کہ بینی کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ وضاحت کریں گے کہ اگر ان سے فکس نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے اس کا معاملہ چھپایا کیوں سے پاٹسنگ پر کے بورٹ سے یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جان نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ آم خبریں آج کے پروگرام کا حیث ہوں گی لیکن بریک کے بعد پاکستان ایک اسلامی جمہوری ممکہ موسیمان ایک امد ایک کام ایک سوچ ایک تک ایک آزار ریاسم موسیمان موسیم 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 عدل ہے وہ پاکستان سے آپریٹ کرتی ہے اور جو ان کے مبینہ ٹھکانے ہیں اب اس پر ہم حملہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دیا پاکستان نے کہ ایسی جو ہے وہ باتیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں اور پاکستان نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے ایرانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور احتجاجی مراسلہ بھی ان کو دیا ہے دوہزار چودہ میں بھی اس قسم کے واقعات تو سامنے آئے تھے جب ایران نے پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی تھی لیکن ایک بار پھر اب اس کو انہی الزامات کو دھرایا جا رہا ہے میری جنرل محمد باقی کی جانب سے جو ایرانی خوج کے ترجمان ہے اس پر مزید بات کریں گے ویس لغاری صاحب ہمارے صاحب تیل فون آئند پر موجود ہیں چیئر میں نے کائمہ کمیٹی بڑھائے خارجہ امور بہت شکریہ لغاری صاحب آپ نے میں جوائن کیا ایسے موقع پر بیان آیا ہے جب چمن میں افسوس ناک واقعہ ہوتا ہے وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے پاکستانی افسی ایلکار اور عام شہری شہید ہوتے ہیں ایسے موقع پر یہ بیان دینے کا کیا آپ کو ریزن نظر آتا ہے میں اتفاق سے اس پیکر صاحب سے فوری ایران کے آئے کے اور ملاقات کی تھی تو میں اتفاق سے اس بیٹن میں تھا اور وہ کنشن ہونے کے سوکت شوکیا تھا کہ پاکستان کی بودر ایلی ایس کے اوپر اور ایران کے بودر ایلی ایس کے اوپر پرہ پاکستان کے اندر کا معاملہ نہیں ہے وہاں کچھ لوگ ہیں اس کے جن کے مسکرین گروپس ہیں جو ان دونوں موالک کے بیچ میں تعلقات کو خراب کرنی کے بھی ایس کے اوپر ایس کے کارنک کی خارج کرتے ہیں اور جی گرہ در کارڈر ایس کے ضرورت ہے ایس کے بیچیلنز کی میرے خواہبوں ان کے اس کے بار پاکستانی جس طرح رسپاند کی آتا اس کے بعد بھی ضرورت نہیں تھی ان کو آرڈی کی ایڈ کو اس کے سم کے بیانات بھی دونے کی اس کے سم کے بیانات کے بغیر بھی یہ بانگلات بیکنی کی طرف جا رہے تھے اور انتصاری کنیس اچھی اور کچھا میں پیشت کے چیز ہے کہ آپ کے بارے رکھے ہو رہے ہیں بارے کی اپنے جا ساتھ کی بھی پریزنٹھ کے بھی زیادہ پہتر کریں گے صحیح تو اس کے سن کی چیزیں سکھاں کی تعلقاتل ہو رہاں پرسپسنس کے پر اچھائی دیکھتی آتی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے سن کی چیزوں سے آئے گا صحیح سکھاں کیا جائے کہ آپ اپسی سے بچھاک کریں کہ آپ سے بھی سمینات کی اچھا آپ کو یہ ایک فوجی بیان لگتا ہے ان کے چونکہ فوج کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو وہاں کی ایڈنسٹریشن ہے جو حکومت ہے یہ اس کے طرف سے آیا ہوگا بیان یہ حکومت تو جس کا فورم بیسے نے آنکھیں اپنا ریڈیسٹر کیا تھا یہ کا پلینر ایشیو مجھے ایڈنسٹریشن ہے وہاں کیا تھا ایڈنسٹریشن ہے مجھے ایڈنسٹریشن ہے جو ایڈنسٹریشن ہے مجھے 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 ایڈنسٹریشن ہے اچھا دو ہزار چودہ میں بھی عویس لغاری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کی الزامات تھے اور پھر بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی تھی اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہاں پہ جو لوکلز ہیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی دوبارہ سے جو لوکلز ہیں وہ اس معاملے کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں نیوٹرلائز کر سکتے ہیں جی دیکھئے مجھے پر یہ اوور آر چیتا ہے تو وان بیٹ وان ان تمام چیزوں کے میں ہمارے چاہتے ہیں ایک ایسا ایسا تھے پولیٹکی جو بھی ہم سپیکر صاحب کی جانتے ہیں اور ہم نے ایڈنسٹریشن ہے اس چیتے ایک مغیرہ کی ریاکسل میں کچھ باہر کے ہم نے ایک اور کچھ سوبیسٹریشن ہے جی چاہتے ہیں کہ فاضحات کے مدد کے ساتھ یہ نیشن شکریہ اور اس کے ساتھ ہم چھیک چھیک بہت شکریہ آبیس لغالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپیکر صاحب کے ساتھ جو وزٹ ہوا تھا ایران کا اس میں بھی یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی تھی ہم اگر بارڈر بانشمنٹ کی بات کریں تو ہمیشہ سے پاکستان اور ایران کے اگر بارڈر کی بات کریں تو یہ پرام رہا ہے اتنے زیادہ مسائل اس میں نہیں رہے لیکن کچھ ایسے ایلمنٹس ہیں جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بارڈر کو یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے دونوں ملکوں کا اس بات کا علم ہے دونوں ملکوں کو جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ یہ تمام تر معاملات لوکل لیول پر سطح پر حل ہونے چاہیے تو وہ حل ہونے چاہیے دوہزار چودہ میں بھی حل ہوئے تھے اور اب دیکھ دفعہ پھر امید ہے کہ یہ حل ہوں گے امجد شویف صاحب طفائی تجزیہ کار ہم سے بات کریں گے ہم آسر ٹیل فن لائن پر موجود ہیں جن صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا یہ جو اب ایران کی طرف سے ایک دھمکی آئی ہے اس کو کیسے آپ انیلائز کر رہے ہیں دیکھیں یہ انتہائی تفریف کے بات ہے اور میں سمجھ کروں نامناسب ہے کہ ایک برادر اسرامی ملک ساتھ ہے اور اس کو ہم سے ایک شکایت ہے کہ ہمارے سرزمین سے کوئی لوگ گئے جنہوں نے ان کے بارڈر کے گارڈ وغیر ہمارے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ یہاں آتے ہیں اور ان کو ہائیس لیول پر یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہ صرف ہم بارڈر کو مزید رین فورس کریں گے سیل کرنے کے لیے بلکہ یہ جو جو پیجس کروپ ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی خوج لگائیں گے اور ان کو پتا کر کے تو ان کے خلاف ایکشن کریں گے صرف اور پھر اس کے بعد اس طرح کی دھمکی یہ میں تو قابل قبول نہیں باوجود اس کے کہ ایران کے ساتھ ہم بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس طرح دھمکی آویس دھمکی آمیس گلہنجے نے وہ ہمیں یہ کہے کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے جیسے ادھر دنیا سوئی ہوگی اور یہ آنکے تو سب کچھ کر کے چلے جائیں گے یہ مناسب نہیں تھا اس سے تلقی پیدا ہوتی ہے باوجود ہماری یقین دہانیوں کے اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر اس سے تعلقات میں مزید طرح بھی آئے گی دیتری دیت نہیں آ سکتی اچھا آپ کو کچھ بھارت کا اثر اور سوخ لگتا ہے کیونکہ یہ بیان جو ہے وہ ان کی فورسز کے ترجوان کے جانب سے آیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی اثر اور سوخ بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کر رہا ہے لیکن بھارت کا تو ابھی آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو سوچنا چاہیے بھارت کا باری جس میں نہیں تھی ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان خراب ہو گئے ہیں اور ایران کے ساتھ پسائے گئے ہیں تو کوئی نہ کہیں تو ہماری پولیسیز میں مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ پولیسیز میں نہیں ہے بھارت تو بھارت اپنی جنس میں ہے لیکن افغانستان بھی بھارت ہے ایران میں بھی بھارت ہے تو یہ مسائل دادہ کر رہے ہیں تو اس کا حل کیس طرح ممکن ہو پائے گا جس طرح ہم سفارتی صدح پر پوری دنیا کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا رابطہ مرکتہ ہوا ہے ہم یہی بات کریں گے جو بھارتی اثر و سوخ کی بات کی جاتی ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے آئسولیٹ کر دیں گے تو اس کی وہ خوشش کر رہے ہیں افغانستان میں ان کا اثر و سوخ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں جو الزام تراشی وہاں سے ہو رہی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں element of doubt نظر آتا ہے کہ اس میں بھارت کی اثر و سوخ ہے جس کی وجہ سے یہ بیانات دیا جارہے ہیں ان کی administration کی جانب سے اب ایران کی بات کریں تو ایران کی جانب سے ایک سخت دھمکی آنی اور اس سے بھی جی جی آپ بات کرنے سے کہ اس میں بھارت کا سرو بھارت کا سرو کیا سمجھنے کی بات ہے کہ بھارت ہی ہے بھارت اپنے ملک میں بھی بھارت اور افغانستان میں بھی بھارت اور ایران میں بھی بھارت انہوں نے ان کو چاہ بہار میں اتنا بڑا اڈا دے دی ہے اتنی بڑے ان کو دو برس دے دی ہے کہ جب آپ اپریڈ کریں تو جب پورا اتنا بڑا نگام دیا جائے گا تو وہ وہاں پہ تو راو پورا اپنا نظر سنائے گی لیکن کتا نظر اس کے جو اور چیزے ہوئی ہے وہ یہ ہے میری تحقیق کے مطابق جیش عدل جس نے ایرانی گاز کو جا کے مارا ہے یہ بھی بھارت ایران میں اور جو گروس جن کو جو ہمارے خلاب لڑتے ہیں ان کی طرح ان کو بھی راو میں فنڈنگ کی ہے اور ان کو مشہن ہے کہ آپ ایران کے بولنس میں کار ہوئی ہے کہیں تاکہ پاکستان میں ایران کے تعلقات خراب ہوں ایک طرف آپ کے تعلقات اپنیستان کے ساتھ خراب کیے جارے ہیں دوسرے طرف ان کے ساتھ کیے جارے ہیں اب اگر ایران مخلص ہے پاکستان کے ساتھ دوستانہ رکھنے میں تو پھر اس کو ساتھ سے سمجھ نہیں ہوگی تو اس کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا اگر اس طرح نہیں ہوگا اور جو پسمنظر ہے جنرل صاحب پاکستان اور ایران کے تعلقات کا اس طرح دیکھا جائے تو کلبھوشن کا جو معاملہ ہے ہم یہ دیکھا کہ وہ ایران سے اس کو جو ہے وہ یہاں آنے کا موقع ملا تو ہم یہ معاملات بھی ہائیس ٹیول پر اٹھا سکتے تھے ہم بھی کچھ اس قسم کی دھمکی ان کو دے سکتے تھے لیکن ہم نے جو پسمنظر رہا ہے ہمارا تعلقات کا اس کے مطابق ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی خاطر ان کو ان کی اپنے غلط کاموں پر کنفرنٹ نہیں کیا بلکل ورنہ ہمارے پاس کلبھوشن کی جتنی بھی ہم نے انٹیروگیشن کی ہے حضیر بلوچ کی انٹیروگیشن کی ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ معلومات موجود ہیں بلکل صحیح مزید بلوچ کو ایرانیوں نے اپنا پاس پورٹ دے کے اپنا سیٹیزن بنا کے دبائی سے اس کو لانے کی کوشش تھی اور کہا ہمارا سیٹیزن یہ تو دبائی میں اس عدالت میں ہمارے پیجز دیکھتے ہمارے پر دیکھتے دوئے فیصلہ کیے کہ یہ پانکستانی سیٹیزن ہے ورنہ ایرانیوں نے تو ہاتھ کی عذاب کے ساتھ اب ان آلات میں ایرانیوں کو اگر ہم کنفرنٹ نہ کریں تو یہ تو ہمارا کسور ہے ورنہ تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھی تنہیں تکلیف ہے تو بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا کہ یہ ایسے کام تو ہمارے خلاف پر ہو کیا ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہو رہے تو یہ دو ہزار دو میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایسپیکٹ کیا ہم نے کبھی بھی اس میں کیوں انگلیوں نے اٹھائی آج جنرل رہی شریف گئے ہیں تو ان کو پرابلم میں بڑی تکلیف ہے حالانکہ آپ یہ سوچئے کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے کہہ رہے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ایران سے بھی رکھے ہیں اور ایران کو کم تنگی نہیں ہیں ہمارے سعودی اریبیہ کے ساتھ تعلقات سو سو سنیز دیتے ہیں کامیاب دکلوں میں کیے یہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں طرف ٹھیک لکھیں اگر ایران کو چھوڑ کے سعودی اریبیہ یا سعودی اریبیہ کو چھوڑ کے ایران کی طرف ہم آ جائیں تو پھر پاکستان نے مہمیاب دکلوں میں چینہ کی اگر آج آپ کو کارا جارہے کے لیے آپ سنی گروپ کا حصہ ہوگے تو میں اگر ادھر سے چھوڑ کے ایران کے ساتھ کھڑا جاؤں تو وہ سنی گروپ یا شیاب رکھے ایسا ہوگے تو یہ دنیا نے سوٹ پر اچھا میں آخر میں آپ سے اس کا حل پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ افغانستان میں بھی بھارت ہے ایران میں بھی بھارت ہے تو ان کا اثر و سوخ بہت زیادہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سفارت کی صدا پر ان دونوں ممارک کو آن بورڈ لینے ہم غلطیوں بڑی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بات چیزوں میں اپنیٹ لیول پر میں اس کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں اب دیکھئے مثال کے طور پر جو گیس پائیپ نائن تھی اس کا پروجیکٹ ہمیں لٹکا کے رکھا ہوا ہے اس نے با کے بڑھ نہیں رہے اپنے خدشاہ کیے وہ لیکن پیچھے جنائی نیشن میں جب مزیر آزم گڑے ہوئے تھے وہاں تکلیل کی اس کے بعد بیرانی صدر بھی ملے وہاں پہ اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم سی ٹیک کا اقصہ بننا چاہتے ہیں بلکل ہم نے آج دن تک اس قصے کو پرسوئی نہیں کیا یہ آپ اکنیان کہ یہاں ایک اکنومک انٹریسٹ تعلیم کریں اپنے ملک میں بلکل صحیح تو ان کو کچھ خواہش رہے گی کہ میں ہم نے اس ملکے تا تعلق رکھنے کیونکہ ایک آنڈمی کو فائدہ ہو رہا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں ہمیں سبجھو دینی چاہیے ایک زیادہ اگریسٹ ہے جب جب میں اسی خیال کرنی چاہیے ایران کے معاملے میں یہاں ہمارا بڑا فیکنٹ کانٹیکٹ چاہیے بلکل صحیح بہت شکریہ نفیج جنرل اٹائٹ امجی شویف صاحب ہم سے بات کر رہے تفائی تدریکار اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو کامن انٹریسٹ ہیں ان کے گرد یہ تمام تر ہمارے تعلقات کو بڑھانا پڑے گا لانا پڑے گا اور جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ چین نے بھارت کو ایک بار پھر ون بیلٹ ون روڈ کی آفر کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس منصوبے میں شہیح کو اس سے پہلے بھارت کو بہت سے تافزات ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے رہیں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے آگے چل کے لیکن اس سے پہلے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے کچھ بات کریں جو عالمی مالیاتی کریڈٹ ایجنسی ہے موڈیز اس نے پاکستان کی جو بی ٹری ریٹنگ ہے اس کو مستحکم رکھا ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ملکی پیداوار کی ترقی ہے وہ بہتر ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے اور جو مالی خسارہ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے اور جو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پلان تھا ایک سسٹم تھا وہ بھی مکمل ہوا ہے اور اس کو پاکستان نے سیکسسفولی کمپلیٹ کیا اور ساتھ ساتھ جو دوہزار پندرہ سے سی پیک کے حوالے سے ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے وہ بھی ایک اہم رول پلے کر رہی ہے پاکستان کی دیتری ریٹنگ کو مستحکم کرنے میں اس کو برقرار رکھنے میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کچھ چیلنجز ابھی بھی پاکستان کو درپیش ہیں مستقبل میں پاکستان کو وہ ایڈریس کرنے ہوں گے خاص طور پر جو برامدات اور ترسلات زر کم ہوتی جا رہی ہیں پاکستان کی اس کو بڑھانا ہوگا زیادہ زیادہ فورن انویسٹرز کو یہاں پر انوائٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ یہاں پر انویسٹ کریں اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بھی بڑھانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت سے چیلنجز ہمیں کرزے کے واجبات ادا کرنے کے حوالے سے بھی ہیں اس کو پاکستان کو بڑے جنگی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا اور جو انفرسٹرکچر ہے خاصلہ حال اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو بیرونی ادائیگیاں پاکستان نے کرنی ہیں اب وہ بھی پاکستان کو کرنی ہوں گی اس سے ایک ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آنگے انٹرنیشنل کی ڈانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے تین سالہ توسیف فنڈ سہولت پر گرام کے کامجاب تکمیل کے بعد اور چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے آغاز سے گروت کے امکانات بہتر ہوئے ہیں سی پیک منصوبہ انفرسٹرکچر کی رکاوتوں کو دور کرنے اور مقامیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو تحریک دینے کی ذریعے پاکستانی معیشت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیرہ سے اقتطادی اصلاحات پر عمل درعام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہاؤ نے میکرو اکنومک استحقام اور جی ڈی پی کی بلند شرعہ میں اہم کردار ادا کیا ہے موڈیز کے نائب صدر اور سینئر کریڈٹ آفیسر بلیو ماسر نے کہا دو طرفہ اور کثیر الجہتی معاملت سے پاکستان کے غیر ملکی ذریعے مبادلہ کے ظاہر بڑھے ہیں اور اقتصادی صلاحات میں بہتری آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا معاشی جائزہ سرمایہ کاری کے محول کو بہتر بنائے گا اور اس کے نتیجے میں پائیدار اور بلند شہران امور کی جانت بڑھنے میں مدد ملے گی مزید بات کرتے ہیں ہم آپ ساتھ ٹیلیفون آئین پر موجود ہیں سینئر ایکانومیسٹ ڈاکٹر آبت قریم سلہری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ جو ریٹنگ پاکستان کی بی تھری تھی اس کو مستحق رکھا ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور خاص طور پر اس میں جو چیز بڑی امپورٹن ہے کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کا پورا پلان تھا اس کو سکسیسولی ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ وجہ بن رہا ہے پاکستان کے اس ریٹنگ کو مستحق کرنے میں مزید کیا آپ پیٹ کر پائیں اس میں کچھ اکسرنل پاکستیو فیکس وہ اب اس طرح سے نہیں رہے اور اس کے باوجود پاکستان کا بیٹری میں رہے جانا یہ یقینی طور پر ایک اجیویمنٹ ہے ورما درگی اتھا کہ شاید یہ ریٹنگ دیا وہ ڈروپ نہ ہو جائے اس وقت جو مجیل چیلنگ جس کا حکومت کو سامنا کرنا مکمل پتہ چل جائے گا 30 جون کے بات وہ ٹیکسوں کی وصولی کا ہے ٹیکسوں کی وصولی جو ہے اگر اس کو کمی آتی ہے تو فسکل دیفیسٹ جو وہ شکریہ جو بڑھے جا اور اگر فسکل دیفیسٹ پڑھتا ہے تو جو بیرونی کردوں کی ادایگیاں ان پر پڑھتا سکتا تھا لیکن اگر پہنے نو مہد کی کار کرد جی دیکھیں اس حکومت تھی تو جو بیرونی کردوں کی ادایگیاں تھی ان میں کسی قسم کی کوئی جو لکونہ تھا وہ نہیں ٹھوڑا گیا بلکہ تمام کردے جو وہ پہنحال اپنے ٹارکٹ کے مطابق حکومت جو پاکستان نے جو کردے جی پاکستان ان کردوں کی ادایگی پوری کر رہا ہے اگر دوسری چیز دیکھ دیکھتے ہیں تو حال دو کی سی 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 لیکن محض ایک شور ہو جانا ہی جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشن کمیونٹی میں اچھا خاص ریپوٹیٹ بنا دیتا ہے اور اس وقت چائنہ کے لابہ جو باتی ممالک سی پیک کو جائن کر رہے ہیں بلکو تھے کہ آنے والا جو چند سال ہوں گے وہاں پر پاکستان جو چیلنجز جس کا تذکرہ اس ریپورٹ میں بھی ہے موڈیز کی جانب سے آپ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اس کو کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے کون سے ایسے میز لینے چاہیئے جن سے ہم ان چیلنجز سے نمٹ سکیں جن کے حوالے سے ہمیں بتایا چاہیے حکومت بھی یہی چاہیے ہوتی ہے کہ اپنے ووٹرز کو زیادہ زیادہ ریلیز کرے لیکن جو موڈیز نے کی رپورٹ میں جن چین کا اضا کیا کیا اس کا حالیقی میں ہمیں ایسے کوم ریلیسٹک ہوں کی سوچنا پڑے جا اور ریلیسٹک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی چادر دیکھ پاؤں پیلا جائے ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر الیکشن کے چکر میں حکومت ہو جائے اور فسکل دیفیسٹ کی طرف جائے جائے جو کہ جانشمن دانا جو فسکل دانا ہے جو برجم اس کو ریپرٹ نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہوگا سالوں میں جتنی میکروپ ایک ایک اومی کی فانڈیشن حکومت میں سہن کی اگر اس پہ کمپرمائز کر کے ایک سال میں ریلیف پہنچانے کی کوشش کر بھی دی تو آخری سال میں حالات اس سن ایج پہ چلے جائیں بلکل صحیح حکومت سن 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 اور یہ ایک اتنا ضروری ہے کہ جو ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ آخری کچھ ایسے ہیں جو آخری مراحل میں ہیں تو ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے اوپر زیادہ بجیٹنگ کی جائے تاکہ وہ کمپلیٹ ہوں اس تے بھی کافی فائدہ ہون جو یقین ان اس بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سین اکانومیسٹ اور وہ اپنا ریالیس سے زیرہ تھے کہ جو چیلنجز بشارہ کیا موڈیز نے اس کو ایڈرس کرنا ہوگا اور بڈجت میں بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے بھی ایک طور صرف تو عوام کو ریلیس دینے اور ساتھ ساتھ جو باقی بینچ مارک رکھے ہیں جو عذاب رکھے ہیں ان کو بھی اچیف کرنا ہوگا جو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو پر جو کمپلیٹ ہونے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا 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 سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں جو امام کعبہ کی ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور جو ون بیلٹ ون روڈ میں شامل ہونے کے لیے چین نے بھارت کو کہا ہے اس پر بھی کچھ سی بات کریں لیکن بیٹ بات ہم سب ایک پیج پر ہیں ایس سی ہمارے ساتھ ہے آرمی کے سپورٹ آچھ لے پاکستان ایک بہت ایس دیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں ایک ٹرانزشن سے گزر ہیں ایک کمپلیٹ ڈیشت گردی 2013 24 سے 2500 واقعات ہوگے تھی سرانہ اس وقت 160 کے اوپر آئے اور اس میں تمام صبح حکومتیں مبارک بات کی مستحق ہیں جنہیں اپنے چھوڑے میں انٹرونشن کنی جو کبھی پاکستان کی ہشتری میں نہیں ہوتی سو لیٹس ٹیگ ٹرڈیٹ آل آل دنیا جانگ پہ جاتا ہوں دل کی بات آپ کو کروں پی ٹی ٹی پہ مجھ اپنا لگتا ہماری پہلی حقوبت ہے پچھلے چاریس سال میں ایک گیا سا سا چین بیس پارش پر مسترم اچھا ہے اگر آپ رومن کریں یہاں پہ چینی میں لکھا بھی نکھ چین چین کمیشن کیوں چاہیے بلکل آنی چاہیے ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انسٹوٹیوشن کا جس کو انڈیپینلی انہوں نے آپریٹ کرنا ہے کانسٹوٹیوشن پاکستان کے مطالق سام چتم دوہزار تیرہ کون یہ وزیرہ آدم گیا تا کراچی میں آگ اور خون کا جو کھیل جاری تھا اس کو روک نیکل آپ پیدا سے جب نیچے دیکھ رہے ہیں پاکستان پاکستان مدید جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے چین کا جو ویژن ہے کہ کنیکٹیویٹی ہو تمام ممالک میں اور ایک سماجی کے ساتھ جو معاشی استعقام ہے وہ ملکوں میں آئے تو اس کی کوشش ہے پاکستان نے تو اس پر لبیگ کہا پاکستان چین اکنومک کوریڈور اب ڈیویلپ ہو رہا ہے لیکن اب چین نے بھارت کو بھی یہ دعوت دی ہے لیکن بھارت کو کچھ تحفظات ہیں چین پاکستان اکنومک کوریڈور کو لے کر اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کو لے کر اس پر مزید بات کریں گے ہم آس ٹیلی فون مین پر موجود ہیں ڈاکٹر محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا یہ جی آپ کو آرہی ہے جی آرہی آرہی چین کے جو سفیر ہیں بھارت میں انہوں نے بھارت کو او بور یعنی ون بیلت ون روڈ منصوبے میں شامل ہونے کی ایک بار پھر دعوت دی ہے اگر یہ بھارت کے انٹرسٹ میں ہے تو بھارت کیوں ہے وائیڈ کر رہے بسم اللہ رحمان رحمہ رحمہ بھارت تو یعنی لانگر رحمہ چاہے کہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ بنے لیکن رکھ بیلت ون روڈ کا منصوبہ ہے جو جو جیپین انٹرنیشنل منصوبہ اور چینا کی ایک طاف پار کی پر جن ہے تو اندرستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چین ایک طرح سواری نیشن اختیار کرے دائرہ جب دو سٹریٹیجی کمپیٹیٹر ہیں اس مقابلے میں اندرستان کبھی میلے خواہ ریجل سیکیوریٹی کے علاق ہوں پولٹیکل انگیجمنٹ ہوں یا پھر سٹریٹیجک کمیٹمیٹ ہوں ٹھیک ہے ون بلت ون روڈ یکینا چین کے لیے بہت بہت منصوبہ ہے لیکن اندرستان اگر ایک شامل ہوتا تو اس کے لیے بھی ایک منصوبہ تھا اب بگی منصوبے کے ہو رہی ہے وہ چین پاکستان اقتصادی رہاداری سے ہو رہی ہے اور یہ ضروری ہے چین کے لیے چونکہ تب سے پہلا منصوبہ ہے ون بلت ون روڈ کا اور وہ سی پیک ہے تو اندرستان یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح سی پیک بننے میں رکھنا ڈالے اور رکھنا وہ تبی ایسے لوگ ہیں جو چین کو ترقی آفتہ نہیں دیکھنا چاہتے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ نا چاہتے یہ جو پروجیکٹ ہے ون بلت ون روڈ یہ صرف چینہ کے لیے نہیں ہے اس ریجن کے تمام طرح ممالک جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے ہے تو صرف چین لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جو ٹریڈ ہے وہ east کی طرف ٹریول کر رہی ہے یہ ہم اگر means ہوں گے کنیکٹی بیٹی ہو گی تب ہی تو ویس چیزیں حاصل کر پائے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تب ساری چیزیں ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ چاہتا ہے عمر کا یہ چاہتا ہے کہ باؤ اقتصادیات ہوں یا آدھر بائی سٹیٹیجک لیول کے تعلقات ہوں چیز چیز کو کسی نے کسی طرح کارن کیا جائے کاؤنٹر کیا جائے اب جب کاؤنٹر کرنے کی بات ہے تو یہ سی پیٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ کینم جہاں اس سے باقی جسے صاف پار کا نام دیتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں ہوگی پھر امریکہ کی سیننگ مان پہ کہاں ہوگی اور جب سٹیٹیجک لیول پہ کمپیٹیشن ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں تو یہ جو سپر پار ہوتی ہیں وہ کسی لیول پہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں دوسرے کو پہ لگتا ہے کہ بڑا بریک سو ہوگا کب بڑے پلیئرز جو دنیا میں ایکنومک ایٹیویٹی کے حوالے سے سامنے آتے ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے اور اس سے پھر باقی ملکوں کو بھی حصہ بننا پڑے گا اس کا مجبور ملکوں ملکوں کیونکہ ون روڈ کا الڈیویٹی سامن سو جا کے یورپ میں ہونا ہے اور جب یورپ میں ہونا مطلب یہ ہے کہ یورپ انتہائی جو اہم سانجیدار ہے پارٹنر ہے امرکا کا تو کچھ پہلے ہی انڈیکیشنز ایسی آئی ہیں کہ اس کانفرنس میں بہت بڑی کانفرنس سے لیرکل ہونے کے جس میں یورپ میں پہلے ہی انڈیا دیا تھا کہ وہ اس پہ بنیں گے یہاں تک میں چلیت دے گا تو اس میں کوشش ایسی ہو رہی ہے کہ کچھ ممالک جو ویسٹ کے ہیں وہ شامل نہ ہو صحیح صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر محمد خان صاحب سین تجزے کار ہم سے بات کر رہے تھے اور انیلیسز دے رہے تھے کہ ویسٹ اور خاص طور پر جو امریکن جو مسائل ہیں دفاعی طور پر ہوں یا دیگر سیاسی ہوں وہ امریکہ ان کو حل کر سکتا تو وہ چینہ کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہے اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن رہا اور اس منصوبے پر بھی اتراز کر رہے خاص طور پر چانہ پاکستان اکنومنک کوریڈور جو بڈنگ پوائنٹ ہے اس ون بیلٹ ون روڈ کا اس کو بھی تنقید کرتا ہے اس پر بھی اس کو تشویش ہے آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر خاص طور پر ماہرمزان میں سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کیا جائے گا سخت کیا جائے گا یہ ملاقات ہوئی آپ کو بتائیں کہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمان السودیس جو ہرمین شریفین کے صدارتی امور کے سربراہ بھی ہیں ان کی بگیڈیر عبداللہ غیاس سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ جو سیکیورٹی کے حوارے سے ہیں تمام تر معاملات اس کو قڑا کرنے کو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے احکامات جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ خاص طور پر ماہ رمضان میں جو عمرے کے لیے ظاہرین آئیں کہ ان کو مکمل طور پر تحفظ وہاں پر فرام کیا جائے اور حج کے دوران بھی سیکیورٹی کو ہائلٹ کیا جائے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس قسم کی چینلنجز اس ریجن کو درپیش ہیں دہشتگردی کے حوالے سے خاص طور پر جو معاملات سعودی رب اور یمن کے ہیں اور دیگر ممالک کے ہیں تو خاص اور دائش کا جو الیمنٹ ہے وہ بھی جو اوبر کا سامنے آرہا ہے اس سے بھی کافی نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس نقصانات کے ازالے کے لیے اور اس سے پہلے ہی میز لینے کی بات کی جاری اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سعودی جو تیلٹریز ہیں خاص طور پر جو بارڈرز ہیں ان پر بھی کڑی نگرانی کی جائے اور جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر جب ظاہرین آتے ہیں تو ان کو بھی مکمل طور پر تحافظ فرہم کیا جائے اور کسی ناخشکوار واقعے سے بچا جا سکے اور آپ کو بتائیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہرمین شریفین کے صدایتی موت کے سربراہ جو امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السودیس اور جو بگیڈیر ہیں وہاں پر فوج کے ان سے جب ملاقات ہوئی تو یہ تمام ترباتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں اور پاکستان بھی جو مقدس مقامات ہیں اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر چکا ہے اور پہلے بھی اس قسم کے جو معاملات ہوئے ہیں اس پر پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ہر دم تیار ہے کہ اس قسم کی کوئی ضرورت اگر پڑتی ہے تو پاکستان اس میں کانٹیبیوٹ کرے گا لیکن اب وہاں پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو ہائلٹ کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور خاص طور پر جو ٹریٹریز ہیں جو بارڈرز ہیں سعودیرب کے اس پر بھی مونیٹرنگ کی جائے گیا اور ساتھ کے ساتھ جو مقدس مقامات ہیں جہاں پر زائرین آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں تو ان کے تحافظ کو یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کر دیا گیا اور اس پر عمل درامت بھی شروع ہو چکا ہے یہاں وقت اور ایک بریک کا بریشنر واپس آئیں گے تو سپورٹس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے ایک خبر جو سوارٹ سیکسن کے حوالے سے ہے کہ محمد نواز کو بھی اب طلب کیا گیا ہے کہ اگر ان سے رابطے کیا گیا تھے فرکسس کے جانب سے تو انہوں نے آگاہ کیوں نہیں کیا وہ اب اس کا جواب دیں گے اس کی کیا تفصیلات ہیں دیکھ کے بعد آپ سے شیئر کریں گے مئیشت میں اس تحکام کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم ترین کردار آدھا کرتا ہے کیونکہ دیگر تمام فیکٹرز اسی سے کوڈینیٹ کرتے ہیں اس اہمیت کو جانتے ہوئے ہم انکوپریٹ کرتے ہیں ٹیکنوپریٹس اور ایکسپرٹس کی اپینینز تاکہ بہتری لائی جائے مختلف ایکانومک سیکٹرز میں ایکانومک انڈیکیٹرز میں بہتری ٹیکسیشن نظام میں ریلیو اور ملکی شرعہ نمو میں اضافے کو پولٹیکل ویل اور حکومتی پولیسیز کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے کومپریونسیو آؤٹلوک اور ایکانومی ان ایکانومی ان فوکس صرف پی ٹی وی نیوز پر مزخرباد سے پیش کیا جا رہا ہے تیلم کلہ میں ایک سکھڑا ہوا ہوں کھانے وال تول پلازا میں میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی رہنگیار ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے جن نیشنل پریس آج بیٹرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تین تین پیلے یہ پیئے کریں کہ ہمارے مستائل ہوں جن کی چل رہی لکھوں میں وہ آچودہ حال پیش کیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنے ہی پیٹ بھر نظرین یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جمعہ و کشمیر پر سپیشل سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر جہاں میں میں کھڑا ہوں یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے ویاست کا اہم ستون چوتھا ستون دیکھئے پیر کا بدھ سات بچ کر پچ منٹ پر سرک پیٹی بی نیوز تاہی ہے پاکستان ایک اسلامی جمعوری ممکر حسنمان ایک امت ایک کوم ایک سوچ ایک تک ایک آزاد ریاست بریک کے بعد خوش آمدیر دیکھ اچھی خبر ہے دل کے امراض میں مختلف رات کے لیے جن کو آئی سی ڈی کی ضرورت پڑے گی اب کانٹیبیوٹ کرے گا قومی ادارہ برائے امراض قلب جس کو نیشنل انسیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلر ڈیزیز کہتے ہیں وہ پانچ سو مریض ایسے ہیں جن میں آئی سی ڈی 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 بائسز مفت فرہام کرے گا جن کو امراض قلب ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر تفصیلی بات کریں گے ہر سال کروڑوں افراد دل کے آرزے میں مختلع ہوتے ہیں جن میں سے لاکھوں کے لیے زندگی کا سفر ختم بھی ہو جاتا ہے ہارٹ ٹائک کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد رباؤ ٹھنڈے پسینے انتہائی کمزوری کے علاوہ کچھ ایسی واضح علامات بھی ہوتی ہیں جو بیشتر افراد کو معلوم نہیں تاہم وہ دل کے دورے کی نشان دہی کر رہی ہوتی ہیں انہی خطرناک علامات کو مدے نظر رکھتے ہوئے قومی ادارہ برائم رازق قلب نے کمزور دل والے مریضوں کو جان بچانے والی مہنگی دیوائسز مخت لگانے کا اعلان کیا قومی ادارہ برائم رازق قلب کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر ندیم کمر نے اسپتال میں کانفرنس کے دوران بتایا کہ ماضی میں ایسے مریضوں کو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس دیوائس اور علاج کی پیشکش مگر اب ہر سال پانسو کمزور دل والے مریضوں کو یہ دیوائس مخت لگائے جائے گی قومی ادارہ برائم رازق قلب میں حکومت سن اور کراچی میٹرپولیٹن کارپوریشن کے تعاون سے دل کے امراض میں مختلع افراد کے لیے پہلے موبائل چیس پین یونٹ کا استطاع کیا یہ یونٹ گلچن چرونگی پر نقص کیا گیا جس کا استطاع صوبائی وزیر صحت دکٹر سکندر مندرو نے کیا اس دیوائس کے نتیجے میں کمزور دل کے حامل افراد دل کے دھڑکنے متوازن ہو جائیں گی اور مریضوں کے زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی ریپورٹ آپ نے ملاحظے کی اس پر مزید بات کریں گے جو ادارہ ہے برائے امراض قلب اس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر ناکٹر ندیم کمر صاحب ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کر چکے ہیں ہم ان سے بات کریں گے پروفیسر بہت شکریہ آپ نے میں جوانگ کیا ایک بہت اچھا انیشیٹیو اور بڑا زبردست کانٹیبیوشن کیا کہہ پائیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو آپ شروع کر رہے ہیں جی میں مجھے بہت خوشی ہے اس پر اور میں بہت فیل بری پراؤڈ کیونکہ یہ جو ڈیوائسز ہیں وہ لائف شیونگ ڈیوائسز ہیں اور یہ ان لوگوں کو لگتے ہیں جن کا ہارٹ مسل ہی ہو جاتا ہے صحیح تو اب ہارٹ مسل اگر کسی دل کی سپتال میں چلے جائیں تو دس سے پندرہ بیست پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کمزور ہو جاتا ہے مختلف سبب کی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر ہارٹ اٹیکس کی ہو جاتا ہے تو اس قسم کے مریضوں میں یہ ڈیوائسز لگتا ہے اس سے ان کی لائف پرولانگ ہو جاتی ہے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے اور ان کی جو سمٹمز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اب ہمارے مجھ میں تو کافی ینگ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں تیس سے پچاک سال کے درمیان بھی ہوتی ہیں جو سارے اپنی دھر کو سنبھالتے ہیں اب اگر ان کو کوئی ایسی کی زیادہ لگ جائے جیسے وہ کام کرنے میں بھی ان کو آسانی ہو اور ان کی لائف بھی پرولانگ ہو بلکو تو یہ لائف سیوئنگ دیوائسز ہیں بیسکلی امیمی طور پر اس کی جو مالیت ہے وہ کتنی ہوتی ہے دیکھیں وہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہم غریب آدمی کو آفر نہیں کر سکتے تھے in the past کیونکہ اس کی قیمت ساڑھے ساٹھ واٹ سے لے کے ساڑھے سترہ لاکھ سکتا ہے آپ کون سا ڈیوائی دال رہے ہیں پیشن کو کس والے کی ضرورت ہے تو اس کے تو اس لیے ہم غریب آدمی کو تو آفر ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو ہمیں پتا تھا کہ ہم ان کو آفر کریں گے تو وہ بہت پلس منٹل سپیش بھی ہوگا کس طرح سے کریں کیا کریں اور وہ کر بھی نہیں سکیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ we have been able to ہم یہ سپتال میں کارڈیوائسکلر میں ہم یہ دیوائیس بلکل سوی بے رہے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیوائیسوں سے جو ہے کئی زندگیاں بچ جائیں گی کئی زندگیاں ان کی انپروف ہو گئی ان کی قولیٹی آف لائیف بہت ساروں کی اور بہت سالوں کی زندگی وائیس ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ پرولانگ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس سائنٹیفک ڈیٹا ہے ورلڈ وائیس ایکسپیکٹ پیکٹ ہے آئیسی لی دالنے سے سروائیول پرولانگ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا وہ کون سے پانچ سو مریض ہوں گے کیا اس کے حوالے سے کوئی لسٹ آپ کے پاس محصول ہوئی ہے کیونکہ کراچی میٹرپولیٹن بھی آپ کو آپ کے ساتھ ہے تو کس طرح اور کون کون سے علاقے سے مریض وہ آپ پر لیں گے اور ان میں یہ آپ دوائیس دیکھیں یہ ہم ڈالیں گے نی سی ویڈی میں ہمارے پاس کارڈیویسکولر کراچی میں بہت بڑی پیشن پاپولیشن آتی ہے ہم نے ہمارے پاس کارڈیک سنٹر میں پوری دنیا میں ہم نمبر ون ہیں اس سنگل سنٹر کیونکہ ہم نے یہ انجوپلاسکیاں بھی شروع کی ہی ہارٹ اٹیک کی پیشنٹ کی تو ہم نے ریسائز کیا کہ پچھلے دو سال میں ہم نے جو ہے وہ سات ہزار سے زیادہ کی ہیں یعنی کہ پچھلے سال ہم نے ساڑھے تین ہزار کے قریب کی اس سال چار ہزار سے کراس کر گئے ہیں تو ہم ورلڈز باجر سنگل سنٹر ہیں دنیا میں تو ہمارے پاس اپنے پاس بھی ہمارے پیشنٹ آتے ہیں ان میں ہم سب سے پہلے کرائیٹیریا ہم سب سے ایک رکھیں گے وہ یہ ہے کہ ینگ پیشنٹ ہونا چاہیے جتنا چیز پیشنٹ ینگ ہوگا اس کو زیادہ پریارٹی ملے گی نمبر وان نمبر ٹو اس دیفنیٹی جو انڈکیشن ہونے چاہیے یعنی کہ ہمارے الیکٹرو فیزیولوجی کی ڈاکٹر ریسائید کریں کہ ان کو ضرورت ہے اس کے بعد ہم پریارٹی دیں گے ایج وائز ینگر پیشنٹ کو ہم پیلے پریفر کریں گے لیکن ہم یہ پروگرام کنٹیگو کریں گے اگر اس سال ہم پانچ سال تک ڈال سکیے تو اگلے سال ہم کچھ کریں گے اور زیادہ ڈالیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی علاقی کا اس احسن قدم میں تاون کس کس کا حاصل ہے جی سن گارمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس میں سن گارمنٹ بھی سپورٹ کرتی اور ہم نائی سی ویڈی اور سن گارمنٹ کا یہ کمبائن ایفرٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے جی جی بالکل اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو انشاءاللہ بس دعا کریں ہمارے لئے ہم نے کافی ایسی چیزیں کی ہیں جو we are trying to become state of the art اور ہم ہو گئے ہیں کافی حد تک state of the art جو ایک مریض کو لندن یا نیورک میں کیر ملتا ہے یہاں غریب ترین مریض کو پاکستان میں ہمارے انسٹیوٹ میں وہی کیر ملے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت کم خرقے میں اور بہت شکریہ ہماری دعائیں اور نئے خواہشات آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ادارے کے ساتھ ہیں جو اس میں کانشیبیوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں بہت شکریہ پروفیسر راکٹر ندیم کمر صاحب ایزیکٹیو ڈیریکٹر ان آئی سی ویڈی ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہی کہہ رہے تھے کہ اس ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پانچ سو وہ مریض جن کو ضرورت ہے ان کو یہ ڈیوائسز دیں اور اگلے سال اس سے زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ہم ایک دفعہ پھر ان کیس انیشیٹیو کو خراجت حسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور آخر میں ہم کچھ بات کریں گے سپورٹس کی سپورٹس میں سپورٹ سکسنگ کے جو سائے ہیں وہ ابھی تک کچھ پلیس کے اوپر مڈلا رہے ہیں کچھ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ان کی جانچ ہو رہی ہے اور اب ایک اور کھراری کا نام آیا ہے محمد عواز جو آل راؤنڈر ہیں پاکستان کے لیفت آم سپنر ہیں اور اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں پی ایس ایل پھر جو ٹیلنٹ سامنے آیا تھا اس میں سے وہ ایک تھے ان کو بھی اب بلایا گیا ہے ان کی بھی تفتیش ہوگی کہ اگر فکسز نے ان سے رابطے کیے تھے تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں پی سی بی کو اس پر مزید بات کریں گے سپورٹس جنرلسٹ اللہور سے ابراہیم بادیس ہمیں جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر بہت شکریہ ابراہیم آپ نے میں جوائن کیا آپ یہ سپورٹ فکسنگ کے تمام تر معاملات کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شہجیر خان ہو خالل لطیف ہو شازیب حسن ہو محمد رفان ہو یہ تمام کھلاری ان پر ریو کاروائی ہو رہی ہے اب محمد نواز کو بھی بلایا گیا ہے آپ کی کیا اطلاعات ہیں کیا ان سے بھی رابطے کیے تھے فکسز نے جب کچھ شہجیر خان اس سالے سیچوشن کو سمجھنے کے لیے بیگرونڈ میں جانا پڑے گا جب شہجیر خان اور خالل لطیف اس کو پی اے سال دبائی سے واپس کراچی بھی جا گیا تو شہریار خان بھی سوی جہاز پر چلتا وہی پہ میٹی ایسے کسیو کرتے ہو یہ کہنا تھا کہ 6 سے 7 کھلاری ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہوں گی ان کے نام پھائیں یہ وہی سارا پرسیزر ہے وہ کھلاری جنہوں نے ریپورٹ نہیں کیا تھا محمد نواز بیونی میں شاملہ ان کو بریچ کرنے پہ کورڈ آف کو انڈرک جن کو بلایا جا رہا نوٹیس او دیمان تکھما دیا گیا اس کے علاوہ خائل عطیف شہجیر خان شازے بلتن میسیج اندر پانچ لڑی پہلے ہیں چھٹک لڑی ہیں تو یہ تحقیقات جو ہے اس کا مقصد یہ کہ پاکستان کرکٹ کے اندر جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کیا جائے لازمی نہیں ہے کہ محمد نواز سے وہ چارچ بھی ہوں یعنی کے بعد لازمی ہو کہ وہ چارچ بھی ہوں ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ عمر امین کا اپی ڈیویٹ جو ہے وہ پی سی بی نے لگایا ہے کہ انہوں نے شہجیر خان خائل عطیف کے خلاف کیس بطور ثبوت اپی ڈیویٹ بھی لگایا ہے تو یہ خراری جو ہیں وہ آ رہی ہیں اپنی تحقیقات کا حصہ بن رہی ہیں اس کے لئے خراریوں کا وہاں پہ بھی انٹروجیشن ہوئی یہاں پہ اگر میں ایک بہت بات بتاہ دے جنہوں کہ شہجیر اور خائل عطیف یہ وہ خلاری جو آلریڈی اس میں جن کے پر الزام لگ چکے چارچ شیٹ ہو چکے ان کو بھی دوبارہ بلائیا گیا تا دو ہفتے کب تو وہاں پہ ان کو دوبارہ سے انٹروجیشن ہوئی واپنے پری کیا گیا کیا ان کی انٹروجیشن سے ہی یہ نام سامنے آ رہے ہیں جو باقی خلاری ہیں جن کو اب نوٹس آف ڈیمانڈ جاری کیا جا رہے کیا اسی تفتیش میں ان کھلاریوں نے ان کھلاریوں کے نام دیئے ہیں محمد عباس کا نام دیا ہے شہجیر ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ یہ تمام جو پیسٹن معاملات ہیں جو تمام نام آ رہے ہیں وہ پی ایسل سپارٹ ریکسٹن سے ریلیٹیڈ ہی آ رہے ہیں بلکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کھلاریوں کے نام انہوں نے دیوں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پی سی بی کا انسکرپسن سپارٹ روپ کرنا شروع کرتا ہے تو مزید کچھ کلاریوں پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے اور ان سے جیو انٹیروگیشن ہوتی ہے ہمارے طرح ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ محمد نواز کا نام باقاعدہ کسی اٹیاری میں لیا نہیں ہے لیکن محمد نواز ان چند مکیز کے ساتھ اٹھے بیٹھتے رہے ہیں جن کا نام اس تمام انٹیروگیشن میں سامنا ہے تو شاید کس رہا سے محمد نواز اس دقیقات کا بزارتہ طور پر اس کا بنایا گیا اس سے پہلے دن دیور دبائی میں کچھ کلاریوں کے انٹرویوز ہوئے تھے محمد ارفان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے اطراف کیا تھا کہ مجھ سے رابطے کیے فکسز نہیں مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے نہیں بتایا پی سی بی کو تو محمد نواز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی آپ کو لگتا ہے ماملہ ہوگا ہاں دبی کچھ شہدین کیونکہ پی سی بی حضرت خواہیت شہدین خان اور شادے کا کیس جب ہے کچھ تنقید دی ہوئی ہے اگر اس کا کیس اتنا مضبوط ہے تو پھر کیوں نہیں ماملہ نمیٹرہ ماملہ پھر لٹک کیوں رہا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی کہ پی سی بی ان کلاریوں کو جو آکان ٹارگٹ ہوں جن کے خلا کیونکہ ریپورٹ نہ کرنا بزارتے خود ایک جو ہے وہ جرم ہے تو ارفان کو اسی کی سزا ہوئی محمد نواز کے اوپر ابھی انیشل جو ہمارے جرائے کے سرم کہتے ہیں وہ یہی جرم کی بجم سامنے آ جائے جنہیں ریپورٹ نہیں کیا تو بہت سکتا ہے کہ پی سی بھی اپنی اپنی جنٹ کی جو پوائنٹ ہے ان کی جو سائٹ ہے اس کو سیف کرنے کے لیے شاید یہ اس جگہ پر چلے اور اس پوائنٹ سکورنگ کو کریں صحیح بہت شکریہ ابراہیم بادی اس سن سے بات کر رہے تھے لاہور میں سپورٹ جنرلسٹ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مزید ایک دو نام آنا باقی ہیں اور اب جب بلائے جائے گا محمد نواز اپنا کیس سامنے رکھیں گے پی سی بی کے تو تب ہی اندازہ ہوگا کہ کیا فکسلز نے ان سے رابطے کی اور انہوں نے چھپایا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام لائیو ایٹ ٹائیو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگربان